میری عمر پچاس سال اللہ نے مجھے دی انہیں چاس ہو چکے ایک سال رہ گیا مجھے جنت میں چاہیے بیچ ہوئے ہوں اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ تلوان پڑے محمد وآلہم چاہیے نا یعنی مکمل ویزا چاہیے وہاں کا پاسپورٹ چاہیے اور پوری فیملی کا ایسے ہی یہاں تو اہلی یہ فلیٹ کے اندر آپ وہاں رہیں گے آپ ولا کے اندر تو ولا خریدنے کے لیے آمال کتنے کبھی سوچئے میں اگر پہنچ جاؤں خریدنے کوئی بڑی گاڑی جیب میں پیسے ہو چھوٹی موٹر سائیکل کے پیسے تو دکندار بھی تو کہے گا کیا خیال ہے آپ لگتا ہے کچھ دماغی مریض ہیں یہ پچاس ہزار میں گاڑی کہاں آسکتی جب پچاس ہزار میں پچاس لانک کی گاڑی نہیں آسکتی تو پچاس سجدوں میں چلے ہو ولا خریدنے کے لیے تو اسے دیوانگی ہی تو کہیں گے اور کیا کہیں کوئی راستہ ایسا بتائیں شورٹ کٹ تو پہلی بات تو ہی یہ بات رکھیں کہ کرنسی کی ویلیو کا مسئلہ ہمارے یہاں لگ خدا کی بارگاہ میں جو کرنسی ویلیو ہوا لگ یعنی کیا مطلب میں صرف اشارہ دے رہا ہوں بھی خدمت میں ایک شخص جا رہا تھا حج کے لیے حج پر جانے سے پہلے اس نے تس ہزار درم جامع کیا تھے درم کا مطلب آج کے درم نہیں ایک کرنسی کی بات ہو رہی آپ اپنے کرنسی کی نام میں لیجی نس ہزار پاک روپیس کر لیجی جمع کیا اور جانے سے پہلے امام کی خدمت میں آیا امام سے کہتا ہے مولا میں جا رہا ہوں حج کے لیے مجھے ایک مکان خریدنا تھا اپنی فیملی کے لیے اب میں تو چلا جاؤں ہج کے لیے تو اگر یہ آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہوں گے اگر آپ اپنی پسند کا مکان میرے لیے خرید لیں یہ دس ہزار میں آپ کو دیتا ہوں آپ اپنی پسند کا الفاظ پر غور کیجئے گا میری پسند نہیں اپنی پسند کا مکان میرے لیے خرید لیجئے چلا گئے حج کے لیے پلٹ کے واپس آیا حج کے بعد امام سے ملاقات کے لیے پہنچا اس کے جانے کے بعد امام نے سارے پیسے باردی غریبوں میں دا قصد مخدہ اگر یہ امام میرے ساتھ کرتے تو امام سے میرا جھگڑا ہو جاتا ہے مولای آپ صادق کیسے ہیں آپ امین کیسے ہیں میں نے آپ کو پیسے دیئے تھے مکان کے لیے آپ نے غریبوں میں باٹھ دیا تو قبلہ پہلے حوصلہ چاہیے مولای کو مولای بننے کے لیے مولا کے فیصلے ایکسپ کر پائیں گے اگر ہماری اور آپ کی پسند کے خلاف نہ ہوئے اور اب یہ امام کی خدمت نے پہنچا امام سے کہتا ہے مولا وہ مکان کا چابی وغیرہ قبضہ وغیرہ کب ملنے والا ہے پہلے سوال کیا مولا مکان خرید دیا آپ نے مہاں خرید دیا مولا لوکیشن کیا ہے لوکیشن اتنی خوبصورت ہے کہ مکان کی ایک دیوار رسول خدا کی دیوار سے ملتی ہے مکان کی دوسری دیوار مولا کائنات کے مکان سے ملتی ہے مکان کی تیسری دیوار امام مجتوبہ کی دیوار سے ملتی ہے مکان کی چوتھی دیوار مولا حسین کی دیوار سے ملتی ہے کیا خیال ہے یہ مکان پسند ہے اس سے اچھا مکان اور کیا ملے گا قبلہ آپ تو امام بارگاہ کے پاس مکان ڈونتے ہیں وہ امام کے پاس مل گیا اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار معصوم چاروں طرف بیچ میں اس کا مکان کہتا ہے مولا وہ رسین امام فرماتے لو سیدھ لے لو لکھے جاتی ہے امام امام تو جانتے تھے کہ اس کی اگلی ستھان سے کتنی باقی گھر پہنچا انتقال ہو گیا جب قبر میں اسے رکھا گیا ساتھ میں پرچھا رکھ دیا گیا کہ اس اپنے ایڈریس پر اس کے اس کو پہنچا دیں گے اگلے دن فاتحہ خانی کے لیے جب اہل خانہ اس کی قبر پر پہنچے تو پرچھا باہر رکھا ہوا تھا قبر کے اس پر اس کے سائن موجود تھے کہ امام نے جو مکان اولاد کیا تھا مجھے مل گیا شورٹ کر دس ہزار میں جنت کا ولا اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے معاملات میں میزانِ آمال پر توجہ کریں چھوٹے چھوٹے آمال چھوٹے اتنے چھوٹے کہ ہو سکتا ہے آنکھ سے دکھائی بھی نہ دیں لیکن اگر خال ستم خدا کے لیے ہو تو بڑے بڑے دکھائی دینے والے آمال سے بہتر ورنہ کہا اللہ ملگسی علیہ الرحمن اور کہا ایک چھوٹے سے ہشرے کی پیاس بجانے کا انتظر ساری کتابیں تعلیف فرمائیں تصنیف فرمائیں کام کیا آیا وہ ایک چھوٹا سا عمل کیا عمل تھا فرماتے ہیں اپنے شاگر سے حالت خواب میں انتقال کے بارے تب اس نے پوچھا کہ آپ کے آمال کیسے مقبول ہوئے آپ کا اتنا بڑا نام تھا قبلہ بتائی ہے فرماتے ہیں بیٹا بس وہ ایک عمل قبول ہوا اس کی برکت سے سارے عمل قبول ہو گئے کونسا عمل تھا کہ بیٹا لکھ رہا تھا ایک دن قلم پر روشنائی لگی ہوئی تھی اس دمانے کی اینک میں پانی استعمال ہوتا تھا اس پانی سے پیاس بوجھانے کے لیے اڑتی ہوئی ایک مکھی آ کر بیٹ دے ہزار ہا مرتبہ آپ نے سنا کبھی غور کیجئے گا کہ یہ کام تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں اللہ مل جسی کہ میں نے قلم کو روک لیا بغیر اسی خاص توجہ کے بس دیکھا مکھی اڑا ہی ہے ہم اور ہم مکھی اڑا دیتے ہیں انہوں نے قلم کو روک لیا کہتے ہیں وہ اپنی پیاس بوجھائی ان کے پاس جا کر اڑ گئی ہم نے توجہ کیے بغیر اب نہ دکھانے کا موقع تھا نہ سنانے کا کیا سناتے ہیں کہ ہم نے مکھی کی پیاس بوجھائی ہے کون سنتا بھائی اگر یہ سنانا بھی چاہیں کہ جی میں نے بڑا نیک کام کیا آج ایک مکھی کی پیاس بوجھائی ہے لوگ ہستے اللہ وآلہ صاحب خریر تو ہے یہ کوئی بتانے والا عمل ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل بتانے والا نہیں ہوتا اور وہی عمل انسان کا مقبول ہو جاتا ہے کتنی بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے زم حسین کی مجھے بتائیں امانداری سے آپ نے کبھی انوسمیلٹ کیا کبھی آپ نے اپنا رمال کسی کو دکھایا ہے کہ میں آج غم حسین نے بڑا رویا تھا دیکھو یہ رمال ہے کبھی آپ نے اپنے استعمال کرنے والے ٹیشو کو کبھی شو کیا ہے کہ یہ میرا ٹیشو میں نے استعمال کیا آنسو ہے غم حسین کی یہ تمام باتیں دکھائی نہیں جاتی تو جو آمال دکھائے نہیں جاتے سنائے نہیں جاتے انہی آمال میں انسان کی بچت ہے انہی آمال میں انسان کی کامیابی یہی انسان کے میزان آمال کو وزی کرنے والے بس بات مکمل کرتے ہوئے تین جملے آپ کی خدمت میں پہلا جملہ دو شہیدوں کی گواہی ہے سب سے زیادہ کام آنے والے وہاں کے آمال پیاسوں کو پانی پھلانا قبلہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کی حیثیت ہے ایک چھوٹی بوتل خرید کر کسی کو پانی پھلا سکتے اپنے دن بھر میں کم از کم ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ کی پاکٹ منی کے اعتبار سے جو آپ کو آپ کے لئے ممکن ہو آپ چار پانچ بوتلیں خرید کر رکھی گزرتے ہوئے اب مک پوچھئے مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں مومنے کے ذرے مومنے پانی لے لیں پیاسوں کو پانی پھلانا پہلا کام ہے اللہ وآلہ خالی محرم میں نہیں خالی ماہ رمضان میں نہیں جب بھی آپ کو موقع ملے ہر دن کم از کم دو چار پیاسوں کے دعائیں لے لیا کیجئے دوسرا کام درودِ آلِ محمد اللہ وآلہ 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 آپ اپنے آپ سے ایک ذہن میں بنا لیں ارادہ اور آپ کر سکتے ہیں مشکل نہیں آج میں آفس میں بیٹھ کر قلم باد میں اٹھاؤں گا پہلے ایک بار ضرور پڑھوں گا تو کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں تیسرا اور آخری مسئلہ محبتِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ تین باتیں انسان کے کام آنے والی ہیں دو شہیدوں کی گواہی ہے بس گفتگو ترمان ہوئی